ایران کے وزیر خارجہ جنرل قاسم سلمانی کے امریکی حملے میں قتل کے بعد پہلی بار ایراک پہنچ گئے جواز عریف نے ایراکی حملنصب سے ملاقات کی خطے کی صورت حال اور ایراک میں حکومت کی تشکیل نو کے امور پر تبادہ خیال بھی کیا گیا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دورہ ایراک کے دوران ایرانی وزیر خارجہ بغداد کے اس انٹرنیشنل ایرپورٹ کے مقام پر گئے جہاں روہ سال جنوری میں جنرل سلمانی اور ان کے ساتھیوں کو امریکی جون نے نشانہ بنایا تھا ایرانی وزیر خارجہ نے بغداد میں ایراکی حملنصب سے ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات باہیمی تعاون خطے کی صورت حال اور ایراک میں حکومت کی تشکیل نو کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزرائی خارجہ نے ایراک کی خودمختاری اور سلامتی کو خطے میں امن و خوشحالی کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے علاقہ سیکیروٹی اور ترقی سمیت باہیمی تعاون پر زور دیا ایرانی وزیر خارجہ، ایراکی صدر، وزیر آزم، پارلیمنٹ کے سپیکر، آلاف سران اور اہم شخصیات سے ملاقات بھی کریں گے جس میں دو طرف تعلقات اور مستقبل میں سرمایہ کاری ایجنڈے میں سرے محلس ہے روا سال تین جنوری کو امریکہ نے ڈراؤن حملے کے ذریعے ایرانی فورس کے سربراہ کو حلاق کیا تھا واشنگٹن حکومت نے الزام آئٹ کیا کہ قاسم فلمانی مشرق کے وسطہ میں امریکی فوج پر حملوں میں ملوث رہا ہے انسانی حقوق براہ اقوام متحدہ کے آزاد تفتیشی اہلکار کلمرڈ نے امریکی ڈراؤن حملے میں ایرانی جنرل کی حلاقت کو غیر قانونی عمل قرار دیا تھا موسیقی